جس السلام علیکم مائمی اور ہوسٹ حمزہ خالید ویلکم ٹو میرے چینل گول سٹار حمزہ خالید تو گائز آج میں آپ کو اپنے گھر کا وزٹ کر رہا ہوں گا یہ ہماری ٹی وی لونج کا دروازہ ہے اور ادھر سے ہماری جو گھر کا غاز ہوتا ہے اندر چل کر غاز ہوگا ہمارے گھر کا اور اندر آپ کو ہم اپنے کمڑے رکھائیں گے اور اس سے اندر جانے سے پہلے ہمیں ایک بات بتا دکے جو میرے جو ادھر کیمرہ میں نے ایک جو اچھی سی ویڈیو تیار کر رہی ہے وہ آپ پہلے وہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ اندر کے ویڈیو دیکھیں موسیقی اس وقت میں اسمان کے اوپر چڑھا ہوا ہوں ٹی وی لانچ کے ایل ایڈی پوائنٹ پر آپ میں بیسل تو دیکھ سکتے ہیں پی ایسل کا میں چاہ رہا ہے اسلام آباد برسیز پشاور ظلمی آپ نے کومنٹ بوک میں بتانا ہے کہ آپ کی فیور ٹیم کون سی ہے اب ہم اپنا سیوزر لینڈ سے نیچے آ جاتے ہیں یہ وہی گیٹ ہے جو جیدہ سے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم اندر داخل ہوئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں باسکٹ ہے یہ جو ہمارا سٹور روم ہے جس کے اندر ہم اپنا پرانہ سمار رکھتے ہیں یہاں پر برطن وغیرہ رکھتے ہیں اپنے جو پرانے وغیرہ ہوتے ہیں یہ میں دکھا تو نہیں سکتا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ صوفے پڑے ہیں جو میں فارل ٹیم میں چارجے لگا کے یہاں پر بیٹھ کر مبائل چلاتا ہوں اور یہ ہمارا بیٹھ ہے جس کے جس کے اوپر ہم رات کو سب سلیپنگ کرتے ہیں اور ہمارا سپیشل روم دیکھنا ہے یہ رہا ہمارا سپیشل روم جس میں یہاں پر جو بھی گیسٹ آتے ہیں یا کسی کا انٹرویو میں نے لینا ہوتا ہے یا کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے یا میرے مہمان یا میرے فرینڈز یا میرے کزنز جو بھی آتا ہے تو یہاں پر ہم بیٹھتے ہیں دپے شپے مانتے مارتے ہیں اور باتے وغیرہ بھی کرتے ہیں اور جب میں کیلہ ہوتا ہوں تو یہاں پر بیٹھ کر میں اپنی سکریپ لکھتا ہوں اپنے جو انٹرویو لینا ہوتا ہے اس کی میں تیاری کرتا ہوں یہاں پر بیٹھ کر یہ جو بیٹھ میرے لیفٹ ہینڈ کے سائد پر دیکھ سکتے ہیں جو بیٹھ پڑا ہے یہ میرے پاپا کے لیے بیٹھ ہے یہاں پر میرے جو ڈیڈ وہ سلیپنگ کرتے ہیں جو سوفا دیکھ سکتے ہیں جب ہمارے زیادہ کچھ ریلٹیو فرینڈز زیادہ آ جائیں تو اس جگہ پر ان کو بٹھا دیتے ہیں سب کا جو ایسے گروپ بن جاتے اس کو تھوڑا تاگے کر لیتے ہیں اور پھر ملکے گفر شپے ڈالتے ہیں اور یہ ڈیسنگ ٹیبل جو ہمارا آپ دے سکتے ہیں ادھر میری سکریپ ٹو وغیرہ پڑھی ہیں یہ میری دستے وغیرہ اور یہ میری پرسنل ڈائری جو کہ میرے سوا کوئی اور اس کو ہینڈ نہیں لگا سکتا تو یہ میری لیے ہے اور یہاں پر یہ اس کی تھوڑی سی حالت بہت خراب ہے اس کی وجہ سے نظر آ رہا ہے بٹ ہم بہت جلدی آپ کو نیو فرنیچر کے ساتھ اس روم میں ملیں گے اور ادھر چلتے ہیں اور یہ دیکھیں میرا ٹیڈی سور ہے اس وقت ٹریپنگ کر رہا ہے جات کوئی ایسے کیوں بیٹھ ہے تو یہ اب بیٹھ کے پوری رات کمرہ دیکھے گا اس کا ہوسرا چیک کرنے یہ پوری رات بیٹھ کے کہاں بس ہوگا اس کی وجہ سے کمرے میں خوبصورت ہی ہے تو گائز کیسا لگا آپ کو میرا روم تو آپ نے کومنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ میرا گھر کیسا ہے اور آپ کو کیسا لگا انشاءاللہ آپ کو بہت پیارا لگا ہوگا کیونکہ یہ میری پاپا کی خواہش ہے اور میمہ کی خواہش تھی کہ گھر کو خوبصورت بنانا ہے اور انشاءاللہ اس سے زیادہ اور خوبصورت بنائیں گے اور نیو فرنیچر سے آپ کو یہ دفعہ پھر آپ کو ملوائیں گے اللہ حافظ حمزہ خرید کو وقت